اسلام علیکم امید ہے سب دوست خرید سے ہوں گے اچھا دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو انشاءاللہ تفصیل سے سمجھاؤں گا کہ ملیشیہ کا جو کارلنگ ویزہ ورک ویزہ ہے وہ اوپن ہوا ہے یا نہیں ہوا ٹھیک ہو گیا کیونکہ یہ آج کالیک سسٹم بنا ہوا ہے کوئی کہتا ہے اوپن ہو گیا ہے کوئی کہتا ہے اوپن نہیں ہوا بندہ جو آنے والا ہے وہ کنفیوجن میں ہے کہ آیا چکر کیا ہے اور سیدھی بات کون سی ہے انشاءاللہ میں آپ کو اس ویڈیو میں سیدھی بات بتاؤں گا ٹھیک ہو گیا اس کے بعد میں آپ کو تھوڑی سی ہینڈ دوں گا پرائیس ٹیک کے حوالے سے جو ملیشیہ کا کارلنگ ویزہ کنسرکشن کا ہوتا ہے کمپنی کا ہوتا ہے فیکٹری کا ہوتا ہے آزاد ہوتا ہے یا اگریمٹ والا ہوتا ہے کہ اس میں آپ تنخواہ کا حساب کس طرح لگا سکتے ہیں ایک اندازہ کے طور پر آپ تنخواہ کا حساب کس طرح لگا سکتے ہیں کہ کتنی ہونی چاہیے اور اس کے بعد اس کا پرائیس ٹیک ویزہ کا کتنا ہونا چاہیے میں آپ کو تھوڑی سی اسیسمنٹ اس بارے میں بتاؤں گا لیکن اس پہ میں ایک مزید ویڈیو تفصیل سے بناوں گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ پرائیس ٹیک کا کیا چکر ہوتا ہے اور کس طرح یہ ڈیسائٹ آپ کر سکتے ہیں کہ اس ویڈیو کی پرائیس کتنی ہونی چاہیے تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری ریکویسٹ ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ملیشی کے بارے میں نئی معلومات لینے کے لیے ویزہ کے بارے میں معلومات لینے کے لیے بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہر خبر آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہے بہت شکریہ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں اور سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کارلنگ ویزہ اوپن ہوا ہے یا نہیں ہوا تو دوستو آپ کو میں بتاتا چلوں کہ جو کارلنگ ویزہ ہوتا ہے پاکستان کا ملیشیہ میں اور جو بنگلہ دیش کا سسٹم ہوتا ہے کہ بقاعدہ ٹی وی پر اعلان ہوتا ہے تو وہ ایک ڈیفرنس ہے پاکستان کا جو ہے وہ ملیشیہ کے ساتھ کوئی ایم او یو سائن نہیں ہوتا لیکن جو بنگلہ دیش کا ہے وہ بقاعدہ ایم او یو سائن ہوتا ہے اور بقاعدہ انوائسمنٹ ہوتی ہے جو بنگلہ دیش کا ویزہ ہے وہ اوپن ہو گیا ہے اور پاکستان کا ایسا ہے کوئی چکر نہیں ہوتا ایم او یو سائن نہیں ہوتا صرف ایک جو ایجینٹ صاحبان ہوتے ہیں ان کو ایک اپروول لیٹر مل جاتا ہے کہ آپ نے جو گوتہ اپلائی کیا تھا وہ آپ کا ایکسپٹڈ ہے آپ بندے لے کے آ سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو ابھی چکر یہ ہے کہ کچھ کمپنیوں کو جو اپروول لیٹر ہے وہ مل چکا ہے کچھ کمپنیوں کو انشاءاللہ اس ویک میں مل جائے گا کچھ کمپنیوں کو نیکس ویک میں مل جائے گا بہر کاف ہر حال میں انشاءاللہ جون میں جو ویزے ہیں کالنگ کے وہ کھل رہے ہیں انشاءاللہ یہ پکی خبر ہے انشاءاللہ جون میں ملیشیا کے جو کالنگ ورک ویزے ہیں وہ کنسیکشن کے وہ کھل رہے ہیں ٹھیک ہو گیا تو جن کمپنیوں کو اپروول لیٹر مل چکا ہے وہ اپنے بندے لے کے آ رہے ہیں یا ان کا جو ایک پروسیس ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے ابھی یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے جو ملیشی آنے والا ہے اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنی کمپنی سے یہ تسلی لے لے کہ جس کمپنی میں آپ اپلائی کر رہے ہیں جس ایجینٹ کو آپ اپلائی کر رہے ہیں اس کا جو کالنگ ویزا ہے اس کا اپروول ملی ہے یا نہیں ملی اگر تو آپ کا ٹراسٹ ہے بندے پہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں وگرنا آپ بالکل اپنے پیسے مت دیں اپنا پاسپورٹ مت دیں جب تک آپ کو کنفرمیشن نہ ہو جائے ٹھیک ہو گیا جن کمپنیوں کو مل چکا ہے وہ پروسیس سٹارٹ کر چکے ہیں کافی دوستوں سے میری بات ہوئی ہے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو سسٹیم چالو ہو چکا ہے جو پروسیس ہوتا ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے جن کمپنیوں کو اس ویک میں ملنے انشاءاللہ ان کا اگلے ہفتے سے پروسیس سٹارٹ ہو جائے گا جن کو اگلے ہفتے میں ملنے ان کا انشاءاللہ نیکس ویک میں سٹارٹ ہو جائے گا تو یہ ملیشین جو کارلنگ ویزا اس کے بارے میں نیوز تھی اس کے بعد دوستو جو کل ایس کی پرائس ہوتی ہے وہ کیا ہوتا ہے تو اس میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ویسے تو ملیشین امیگریشن میں کوئی ڈیفرنس نہیں ہوتا لیکن جو ایجنٹ صاحب آن ہے انہوں نے ایک ڈیفرنس بنایا ہوا ہے کہ فلان ویزا مہنگا ہوتا ہے فلان ویزا سستا ہوتا ہے تو اس کا کیا چکر ہوتا ہے تو دوستو جو جوہر بارو کا ویزا ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کا جو کارلنگ ویزا ہوتا ہے وہ مہنگا ہوتا ہے کیوں مہنگا ہوتا ہے کیونکہ وہاں آپ کو کام کی اپرچونٹی زیادہ ہے وہاں آپ کو سیلری اچھی ملتی ہے جو کولالنپور کا مہنگا ویزا ہوتا ہے وہ جوہربارو کی ویزہ بنسبت سستہ ہوتا ہے اس کے بعد جو فیکٹوری کا ویزہ ہوتا ہے وہ مزید سستہ ہوتا ہے جو ایگرمیٹ والا ویزہ ہوتا ہے وہ بھی سستہ ہوتا ہے تو اس طرح آپ حساب لگا سکتے ہیں جو آپ کا کالنگ ویزہ ہوگا آزاد ویزہ ہوگا جس میں آپ کا پاسپورٹ آپ کے پاس ہوگا اس کی جو پرائز ہوگی وہ ہائر ہوگی بنسبت دوسرے جو ایگرمیٹ والے ہوتے ہیں یا کیل کے جو اس کی ہوتے ہیں ویزے ہوتے ہیں آپ اس سے اندازہ الگا سکتے ہیں مثال کے طور پر میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ قیمت اس کی اوپر نیچے ہوگی برکہ انشاءاللہ اس پر میں ایک مزید ویڈیو نیکس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا تفصیل سے کہ پرائس کتنی ہوگی تو امید ہے دوستو ویڈیو آپ دوستو کو اچھی لگی ہوگی ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ اپنا خیارہ کیے گا ملتے ہیں